عوام وسائل و اختیارات کو اپنے اندر سمیٹھ کر اس کا ارتکاز کر کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلے صرف ہماری خواہشات پر ہوں گے اور عوام کو صرف ہم دکھاوے کے لیے دنیا کے سامنے رکھیں گے یہ کھیل نہیں چلے گا یہ کھیل نہیں چل سکتا سب سے پہلے میں نہیں مانتا اس چیز کو محمد نہیں مانتے اور جنرل صاحب جنرل حضرات اسٹیبلشمنٹ سن لے یہ فضل الرحمن کی بھی آواز ہے یہ اس کے جماعت کے ایک ایک کربن کی آواز ہے ایک ادارے کی بارہ دستی کو تسلیم نہیں کرتے ہم آئین کی باردسی کو قسم کرتے ہیں اور آئین عوام کی نمائنگی کرتا ہے اس پر تمہارا بھی ایک مقام متعین کرتا ہے اپنے حدود میں رہو اپنے دیرے ایک آر کے ساتھ عبستہ رہو ہر طرف ہاتھ پھیلا رہے ہو چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں اگر اس دیہات کے کوئی ایک بڑا ہے اور اس کو بلا کر اس پر دباؤ ڈال کر اس کو کہا جاتا ہے آپ کے لئے حکم یہ ہے کہ آپ نے فلاں کو وڑ دینا ہے اور یہ بات میں ہوائی نہیں کر رہا یہ ہم پہ گزری ہے ہم ایک گاؤں میں گئے ہم نے وہاں کے وڑیرے کو دیکھا اپنے برادری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کی چہرے کو دیکھ کر ہمارے ساتھی محسوس کرنے لگے کہ اس پر کوئی پریشر ہے کچھ دباؤ میں بیٹھا ہوا ہے اس نے ہمارے ساتھی نے اس کو کہا کہ آپ طرح تلہائیوں میں مجھ سے بات کر لیں اور اس کو کہا کہ میں آپ کے ذہن پر کوئی پریشانی دیکھ رہا ہوں آپ ہمارے حق میں جو آج فیستہ دے رہے ہیں کوئی دباؤ میں تو نہیں دے رہے ہیں کسی نے آپ کو مجبور تو نہیں کیا ہے اس کے آنکھوں میں آن سما گئے مجھ پر تشدد ہوا ہے بس آپ اپنے رائے کے مطابق فیستہ دیں گے اگر آپ کی رائے میرے حق میں نہیں ہے بالکل آپ نے مجھے وڑ نہیں جانا یہ ہمارا جواب تھا اس طرح اس طرح کے جبر ہم نے خود دیکھے ہیں جو میری جماعت کو کہا جاتا ہے کہ اس امیدوار کو بٹھاؤ میرے مقابلے میں کیوں بٹھائیں آپ کو امیدوار کون ہے کہ ہم نے انکار کیا پیسے مانگے ہم نے پیسے دینے سے انکار کیا تو کہا کہ اس کے ووٹ اکیس ہوں گے آپ کے ووٹ انیس ہوں گے ہزار یہ نتیجہ آپ کالیشن کے پاس یہ ہوگا وہی آیا اب اس قسم کے واقعات ملک پہ ایک نہیں ہے بابا خدا کے لئے چیلنج نہ کرو کہ ہم کوئی الزام لگا رہے ہیں بغیر ثبوت کے لگا رہے ہیں پہلے ثبوت پیش کرو اگر کہیں آپ لوگوں نے چیلنج کیا اور جرگہ لگا تو ثبوتوں کے اتنے بھرمار ہوں گے کہ پھر آپ کیلئے پناہ کی جگہ نہیں ملے گی ہم بلاوہ جو بات نہیں کر رہے ہیں خدا کیلئے اس ملک کو بچاؤ خاکم بدہن میری بات کو خدا جھوٹی کر دے لیکن میں حالات کو اس طرف دیکھ رہا ہوں جاتے ہوئے جس طرح بنگال کے حالات چلے گئے تھے تو اگر کوئی ایسا منصوبہ ہے تو بتا دیجئے ہمیں کو زبا کرتے ہو لیکن ہم اپنے ملک کو زندہ و تابندہ رکھنا چاہتے ہیں عباد رکھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ملک اسی طرح چلے گا